مکیش امبانی امیر کیسے بنے؟ اس سوال ابھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں وہ کیسے بھی امیر بن سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم دیکھئے تو مکیش امبانی کی سگے بھائی انیل امبانی اتنے بھی سکسیسفل نہیں ہے ایسی کونسی چیز ہے جسے مکیش امبانی کو امیر بنا دیا؟ آج ہم پہلے مکیش امبانی کی لائف کے بارے میں جانیں گے مکیش امیر امبانی ایک ایسے گجراتی جو لگاتار دس سالوں سے بھارت کے سب سے امیر آدمی ہے سن انیس سو سپتافر میں مکیش امبانی کا جنم ہوا تب ان کا پریوار اتنا امیر نہیں ہوا کرتا تھا دھیرو بھائی امبانی نے کپڑے اور مسالے کا بزنس شروع کیا شروعات میں دھیرو بھائی نے کپڑے کے پروڈکشن سے شروع کیا اور اس دھاگے کی سپلائی کرنے لگے جس کے کپڑے بنانے والی کمپنی کو ضرورت ہوتی تھی فیکٹری شروع کی اور کمپنی کا نام رکھا ویمل دھیرو بھائی کی کمپنی سفل رہی اور ویمل ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا لیکن پھر بھی مکیش امبانی کی سکول لائف ایک میڈل کلاس فیملی میں ہی بیتی تھی مکیش امبانی ممبئی کے سنٹ جیویر سکول کالج میں پڑھائی کی مکیش امبانی نے چودہ سال کی عمر میں ریلائنس انڈسٹریز میں اپنا کریئر شروع کیا اپنی مرضی سے مکیش امبانی کو کام کرنے کی پوری آزادی تھی کوئی بھی فیصلہ لینا مکیش امبانی اپنے پتا جی سے صلاح ضرور لیتے تھے مکیش امبانی کی پوری آزادی سے کام کرنے کا فائدہ ریلائنس انڈسٹریز کو ملا دو ہزار دو جس میں دھیرو بھائی امبانی کی برین سٹروک کی وجہ سے موت ہو گئی پتا کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں سمپتھی کو لے کر بھاری ویواد ہو گیا ان دونوں کے ویواد پر کمپنی کو بہت زیادہ نقصان جھیلنا پڑا ریلائنس انڈسٹریز کا دو حصوں میں بٹھوارہ کر دیا مکیش امبانی کے حصے میں ریلائنس انڈسٹریز اور ریلائنس پیٹرو کیمیکل آ گیا بنتوارے کے بعد مکیش امبانی نے نئی شروعات کی اور اپنے بزنس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا مکیش امبانی کی ایک منٹ کی کمائی لگ بھگ دو لاکھ اسی ہزار روپے ہے اور ریلائنس انڈسٹریز کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہے اور اسی کے ساتھ مکیش امبانی دنیا کے آٹھویں سب سے دھنک ویقتی ہے مکیش امبانی نئی کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی وہ بزنس آگے بارچ چکے ہیں اور ریلائنس انڈسٹری کو سنبھالنے لگے ہیں مکیش امبانی کنید